سب عظیم ہے آئیے دوستو میں اس فنکار کا اس کو تعریف کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا ملک زادہ منظور احمد صاحب کا میں نے ذکر کیا خراج عقیدت پیش کیا انور جنالپوری صاحب کو ان شخصیتوں کے بعد ہر چند کے ایک باپ تھے ایک چپٹر تھے جو اپنے ساتھ پورا عہد لے گئے ان کا خلا پر ہونا بڑا مشکل ہے لیکن ایک نسل تیار ہو رہی ہے جو ان راہوں پر چل رہی ہے جو راستہ ہمارے بزرگوں نے دکھایا تھا ایک ایسا ہی نام جنابی عبرار کاشیف صاحب کا ہی ہے جو اپنے آواز کے وقار کے ساتھ اپنی شائری شائرانہ چمک دمک کے ساتھ پورے کرروفر کے ساتھ پوری دنیا میں نظامت کا فریضہ جام دے رہی ہے لیکن میں ایک اچھے شائر کے طور پر بھی ان کا احترام کرتا ہوں کیا کیا اچھے شیر وہ کہتے ہیں میں جینا چاہتا ہوں میں جینا چاہتا ہوں اور سرہانے میں جینا چاہتا ہوں اور سرہانے کوئی یاسین پڑھتا جا رہا ہے کیا اچھا شیر کہا ہے عبرار کاشیف جو ان کو زندہ رکھے گا ایک ایسی کیفیت میں ان سے گزاریش کروں گا ان کی اچھی شائری کے لیے کہ وہ سنائیں بہت اچھے شائر ہیں جو نزاکت جانتے ہیں مجمع کی نفس پر خات رکھتے ہیں اور جہاں تک ان کی نظامت کا تعلق ہے میں ان کی نظامت ذاتی تو اوپر پسند کرتا ہوں اگر میرے بس میں ہوتا آج کا مشاہرہ تو اس مشاہرے کی نظامت عبرار کاشیف صاحب کرتے اور میں ان سے گزاریش کرتا کہ آپ اس مشاہرے میں لیکن میرے بس میں نہیں تھا جناب عبرار کاشیف صاحب بہت شکریہ مہین بھائی تشریف رکھیں دوستو یہ مشاہرہ کامیاب ہو چکا ہے اور ہم نے کاروان اردو قطر نے عظیم عباس صاحب نے عطیق اندر صاحب نے شاہد بھائی نے مہین بھائی نے عقبال اشر صاحب نے میں نے اس مشاہرے کو بسد خلوص بسد احترام بہت ہی دیانت داری کے ساتھ جناب ڈاکٹر راہت ان دوری کے قدموں میں رکھ دیا آئیے آپ سب لوگوں کے حوالے سے اور پورے اہلیان دوہا قطر کے لیے دو تین شعر پڑھنا چاہتا ہوں مہین بھائی نے آواز کبھی یہاں ذکر ریا پہلے میں مہین بھائی یہ دو شعر سننے آپ کے تشریف رکھیں خواب کی طرح حقیقت میں بنا جائے مجھے خواب کی طرح حقیقت میں بنا جائے مجھے کوئی مشکل کی گھڑی ہو تو چنا جائے مجھے خواب کی طرح حقیقت میں بنا جائے مجھے کوئی مشکل کی گھڑی ہو تو چنا جائے مجھے صرف آواز ہی پہچان نہیں ہے میری میری آواز سے آگے بھی سنا جائے مجھے صرف آواز ہی پہچان نہیں ہے کوئی مشکل کی گھڑی ہو تو چنخواب کی طرح حقیقت میں بنا جائے مجھے کوئی مشکل کی گھڑی ہو تو چنا جائے مجھے صرف آواز ہی پہچان نہیں ہے میری آواز سے آگے بھی سنا جائے مجھے میرے محترم میرے محسن عالی جناب رفیق شاہ صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کو بھی سلام کرتا ہوں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں سنیے گا اہلیہ نے دوہا قطر آپ سب کیلئے کہ زخموں پر مرہم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ زخموں پر مرہم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ اس دنیا میں کم ہوتے ہیں زخموں پر مرہم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ اس دنیا میں کم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ اور تیری قربت کے لمحوں میں آپ کی قربت کے لمحوں میں دھوپھلی لگتی ہے سردی کا موسم ہوتے ہیں سردی کا موسم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ ہستی آنکھیں کھلتا چہرہ اچھے کپڑے گورا رنگ لیکن غم ہی غم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ لیکن غم ہی غم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ آئیے بہت اچھا آپ مشاعرہ سن رہے ہیں پوری عدد دیانت داری کے ساتھ سن رہے ہیں اب وہ شعر بھی آپ سن لیجئے گا میں جو شعر قمومن مشاعروں میں آج کل سنا رہا ہوں یہاں سے پڑھتا ہوں کہ منزلوں کا کون جانے رہ گزر رچھی نہیں منزلوں کا کون جانے رہ گزر رچھی نہیں اس کی آنکھیں خوبصورت ہے نظر رچھی نہیں منزلوں کا کون جانے منزلوں کا کون جانے رہ گزر رچھی نہیں منزلوں کا کون جانے رہ گزر رچھی نہیں اس کی آنکھیں خوبصورت ہے نظر رچھی نہیں اب تو لگتا ہے کہ آجائے گی باری میری اب تو لگتا ہے کہ آجائے گی باری میری کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری میری اب تو لگتا ہے کہ آجائے گی باری میری اب تو لگتا ہے کہ آجائے گی باری میری کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری میری پھر آنکھوں پر شیر پڑتاؤں گی دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا دہا قطر والو دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں بھیگنے کے لیے برزاد ضروری تھی کیا مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں بہت اچھا ہے مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا ایک مطلب ایک شیر آنکھوں وقت پھر مجھے یاد آگیا سناتا ہوں آپ کو کہ میرا عرمہ میری خواہش نہیں ہے میرا عرمہ میری خواہش نہیں ہے یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں میرا عرمہ میری خواہش نہیں ہے یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے ہندوستان پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے مجھے اور ان کی توجہ بھی چاہتا ہے میرا ارمہ میری خواہش نہیں ہے یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے گھر کی تقسیم میں انگنائی گواں بیٹھیں پھر آنکھوں کا ذکر کر رہا ہوں گھر کی تقسیم میں انگنائی گواں بیٹھیں ہیں پھول گلشن سے شناسائی گواں بیٹھیں ہیں بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر ہم اسی شوق میں بینائی گواں بیٹھیں ہیں بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کریں گھر کی تقسیم میں انگنائی گواں بیٹھے ہیں گھر کی تقسیم میں انگنائی گواں بیٹھے ہیں پھول گلشن سے شناسائی گواں بیٹھے ہیں بات آنکھوں سے جی بہت 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 چاہتا ہے میں سامنے ہوں میں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ کچھ پانچ ساتھ منٹ اور میرے پاس میں ہیں وفا کی راہ میں گرد و غبار ہونے تک میں تیرے ساتھ ہوں تیرا شکار ہونے تک گھر کی تقسیم میں انگنائی گواں بیٹھے ہیں پھول گلشن سے شناسائی گواں بیٹھے ہیں بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر ہم اسی شوق میں بینائی گواں بیٹھے ہیں ہم اسی شوق میں بینائی گواں بیٹھے ہیں ایک مطلب ایک شیر یاد آگیا ہے کہ اگر تم ہو عظیم عباس صاحب اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے ذراسی بوندہ باندی ہے بہت برسات تھوڑی ہے اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے ذراسی بوندہ باندی ہے بہت برسات تھوڑی ہے یہ راہِ عشق ہے اس میں قدم ایسے ہی اٹھتے ہیں محبت سوچنے والوں کے بس کی بات تھوڑی ہے یہ راہِ عشق ہے یہ راہِ عشق ہے اس میں قدم ایسے ہی اٹھتے ہیں محبت سوچنے والوں کے بس کی صرف محبت کی بات کروں گا دوستو محبت سوچنے والوں کے بس کی بات تھوڑی ہے محبت سوچنے والوں کے بس کی بات تھوڑی ہیں طریقے اور بھی ہیں اس طرح پرکھا نہیں جاتا طریقے اور بھی ہیں اس طرح پرکھا نہیں جاتا چراغوں کو ہوا کے سامنے رکھا نہیں جاتا طریقے اور بھی ہیں اس طرح پرکھا نہیں جاتا چراغوں کو ہوا کے سامنے رکھا نہیں جاتا محبت فیصلہ کرتی ہے پہلے چند لمحوں میں جہاں پر عشق ہوتا ہے وہاں سوچا نہیں جاتا محبت فیصلہ کرتی ہے پہلے چند لمحوں میں جہاں پر عشق ہوتا ہے وہاں سوچا نہیں جاتا اقبال عشر صاحب آپ شائر ہیں تو پھر الہام ہونا چاہیے آپ شائر ہیں تو پھر الہام ہونا چاہیے ہاں مگر لہجے پہ تھوڑا کام ہونا چاہیے آپ شائر ہیں تو پھر الہام ہونا چاہیے ہاں مگر لہجے پہ تھوڑا کام ہونا چاہیے زندگی میں کامیابی کا نشہ اپنی جگہ ہے آدمی کو عشق میں نہ کام ہونا چاہیے زندگی میں کامیابی کا نشہ اپنی جگہ ہے زندگی میں کامیابی کا نشہ اپنی جگہ ہے زندگی میں کامیابی کا نشہ اپنی جگہ آدمی کو عشق میں ناکام ہونا چاہیے وجد میں دیکھا اسے تو مجھ کو وہ حال آیا کہ بس تازہ ترین شیر دو تین سنا رہا ہوں وجد میں دیکھا اسے تو مجھ کو وہ حال آیا کہ بس پھر مجھے عداب محفل کا خیال آیا کہ بس وجد میں دیکھا اسے تو مجھ کو وہ حال آیا کہ بس پھر مجھے آداب محفل کا خیال آیا کہ بس وائرل کیا ہو گئی اس شوخ کی دلداریاں وائرل کیا ہو گئی اس شوخ کی دلداریاں عشق بازار میں ایسا اوشال آیا کہ بس وائرل کیا ہو گئی اس شوخ کی دلداریاں عشق بازار میں ایسا اوشال آیا کہ بس نیند میں باتیں نہ کرتا تھا میں لیکن آج کل خواب میں وہ پیکر حسن و جمال آیا کہ بس کیا کہنے ہیں دوستو جناب عبرار کاشف بہت پیاری شائری جی حسن چوگلے صاحب کا حکم ہے کہ میں آپ سے گزاریش کروں کہ چند شیر سے آپ پڑھ دی چوگلے صاحب اور بخاری صاحب حکم دے رہے ہیں بہت شکریہ عزیبار صاحب عبرار کاشف صاحب نظامت نہ کرنے کا ایک فائدہ ہی ضرور ہوتا ہے کہ آدمی شائر ہی کھل کر سنا سکتا ہے ورنہ بڑا دباؤ ہوتا ہے جی جی علیم صاحب صاحب میں پڑھ رہا ہوں اس کے پہلے کچھ چوگلے صاحب آپ جانتے ہیں ساری دنیا کا ماحول اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے ہمارے یہاں جو تلخ کلمات مختلف طریقوں سے آپ سنتے ہوں گے ٹیلی ویزن پر اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل میرے بچوں کی عبادت بھی پھر مجھے بچوں پر شیریاد آ گیا سنیے گا دوستو سناتا ہوں آپ کو ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں یہاں پر کام کرنے کے لئے ملازمتوں میں آپ ہیں ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا نبیل بھائی ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں پھر بچوں پر آپ کو شیئر سناتے ہیں ایک بات کہی تھی آمیر خان صاحب نے پریس آف انڈیا حالانکہ وہ ان کی بیوی نے بات کہی تھی جو کہ سچ تھی اور وہ پریس آف انڈیا کی بات تھی بات پہنچا رہا ہوں آپ کو کہ دیارِ عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں آج میں اپنے لیے پریشان نہیں ہوں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوں دیارِ عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں میں اپنے دل سے دھواسا نکلتے دیکھتا ہوں خدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں میں ان کو خواب میں کانٹوں پر چلتے دیکھتا ہوں دیارِ عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں میں اپنے دل سے دیارِ عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں میں اپنے دل سے دھواسا نکلتے دیکھتا ہوں خدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں میں ان کو خواب میں کانٹوں پہ چلتے دیکھتا ہوں چوگلے صاحب علیم صاحب عزیم عباس صاحب کی فرمائش پر وہ نظم چار پانچ میریٹ میں نظم ختم جائے گی ہمارے اطراف آس پاس جو ماحول ہے یہ بھی ملک جس کی عزت پر ہے دیکھئے کیسے بکھرا ہوئے ہمارا میں سنا رہا ہوں دوست بہت شکریہ شام سیریہ افغانستان سے لے کر پورا ہندوستان میں بھی کچھ علاقے یہ سب جو آج کل جل رہا ہے آپ یہ دیکھئے صرف کہ یہاں پر ظالموں کے نام الگ ہیں لیکن مظلوموں کا نام صرف ایک ہی ہے اور وہ مظلوموں کا نام کیا ہے مظلوم کون سی قوم ہے اور ظالم کون لوگ ہیں اور وہ کن کن مذہبوں کے ماننے والے آپ سب جانتے ہیں لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے ہو تو رہا ہے بہت باتیں ہم کہی جا رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے اس ادنا سے طالب علم نے ایک وجہ جاننے کی کوشش کی اور میرے معبود نے میرے اللہ نے مجھے یہ نظم دی نظم کا عنوان ہے خدا کا سوال ایک مقالماتی نظمیں خدا آپ سے بات کر رہا ہے سنیے گا میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر ایا علم بن گیا ہے خدا کی زبان مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگِ بہار تو میرا جفن تو ہی فن کا سنگار مصور ہوں میں تو میرا شاہکار مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگِ بہار تو میرا جفن تو ہی فن کا سنگار مسور ہوں میں تو میرا شاہکار یہ رنگین دلکش ہسی کائنات یہ رنگین دلکش ہسی کائنات کہ ہورو ملائک وہ جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالہ ہے تو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں فلکہ تجھے شامیانہ دیا زمین پر تجھے آب اتانہ دیا ملے آپ شاروں سے بھی حوصلے پہاڑوں میں تجھ کو دیئے راستے یہ پانی ہوا اور یہ شمس و عمر یہ موجے روان یہ کنارہ بھمر یہ شاخوں پہ گنچیں چٹکتے ہوئے فلک پہ ستاریں چمکتے ہوئے یہ شاخوں پہ گنچیں چٹکتے ہوئے یہ سبزیں یہ پھولوں بھری کیاریاں یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں یہ شولہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جلترنگ یہ دھرتیب یہ شولہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بچتے ہوئے جلترنگ یہ جھرنوں کے بچتے ہوئے جلترنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ دھرتیب پہ موسم کی لکھی غزل یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوب یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ درندوں چرندوں پہ قابو دیا تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا بہن دی تجھے اور شری کے سفر یہ رشتے یہ ناتے گھرانا یہ گھر کہ اولاد بھی دی دیے والدین الف لام میم قاف اور این غین یہ اقل و ذہانت شعور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ خشکی یہ تر اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی یہ اقل و ذہانت شعور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ خشکی یہ تر اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی نبی بھی اتارے شریعت بھی دی غرص کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا تونے میرے لیے دوستو جناب عبرار کاشف جب شاعر کا خلوص اس کی شاعری و محق میں لگتا ہے بہت شکریہ آپ کا وزرات کا عبرار کاشف صاحب کے لیے